وعدہ خلافی کے الزمات بلاول بھٹو نے حکومت سے مذاکرات کے لیے نو رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی میں راجہ پرویزر شرف نوید کمر شریر رحمان مراد علی شاہ سرفراز بکٹی شامل ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے سے موجود ہیں یاسر ملک یاسر بتائے گا نو رکنی کمیٹی میں اور کس کس کو شامل کیا گیا دیکھیں حکومت کی جانب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ان پر عمل درامت نہیں کیا گیا جس پر بلاول بھٹو زرداری نے اب حکومت سے معاملات اٹھانے کے لیے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے یہ کمیٹی جو ہے یہ حکومت سے مذاکرات بھی کرے گی اور اس کمیٹی میں راجہ پرویزر شرف نوید کمر شریر رحمان مراد علی شاہ میر سرفراز بکٹی جبکہ پنجاب سے گورنر سردار شلیم حیدر مخدوم احمد محمود اور حیدر گلانی جبکہ گورنر کے پی جو ہیں ان کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے نو رکنی یہ کمیٹی ہے جو پنجاب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس کرے گی اور اسی طرح سے جو کے پی کے سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ جو گورنر کے پی کے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اور جو اب تک واضح کیے گئے تھے اور شراکت اقتدار کا فارمولا جو بنایا گیا تھا اس پر عمل نہ ہونے کا معاملہ جو ہے وہ یہ کمیٹی نو رکنی کمیٹی حکومت کے سامنے رکھے گی اپنے معاملات اور کمیٹی جو ہے وہ آئندہ ماہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی حکومت کی جانب سے پہلے ہی جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں جو نائب وزیر آدم وزیر خارجہ ساگڈار جو ان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز درداری کو منائیں گے اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا تو اب اسی تنازل پاکستان پیپلز پارٹی جانب سے یہ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اور یہ کمیٹی تشکیل دینے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اسے اب حکومت کے ساتھ ملیں گے اور جو پنجار کے اندر جو فارمولا شیرنگ فارمولا تھا اس کے اوپر حمل درامت کے حوالے سے ابھی تک جو ہے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے وہ تحفظات سامنے رکھے جائیں گے اسی طرح سے کراچی کے اگر بات کی جائے اسی لی پی کے اندر جو مختلف منصوبے تھے ان میں حکومت نے شامل نہیں کیا تھا کراچی کو تو اس کے حوالے سے بھی صوبہ سندھ کے جو تحفظات ہیں وہ بھی اب یہی کمیٹی جو ہے حکومت کے سامنے رکھے گی صوبہ سندھ کے تحفظات بھی حکومت کے ساتھ میں رکھے جائیں گے یا سیر بہت شکریہ آپ کا